تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سیرت جلسہ سیرت مصطفی حضور شیخ الاسلام تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ سیجدنا مولانا محمد رب القلوب ودلائیها وعافی لبدان وشفائیها ونغرر مرصال طئائیها والی لسحبه دائما قبدا سبحان رب در رب العزة عمائی سفون سلامنا لابد خليل وفید قبدا موسیقی 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 جس جلسے میں آپ یہاں آئے ہوئے ہیں اس کا استحار تو آپ نے پڑھئی ہو اور اسی اشتحار سے اس جلسے کا مقصد بھی آپ کے ظاہر ہو گیا ہوگا اور پھر آپ ذہن بنا کے آیا ہوں گے کہ اس جلسے میں کیا ہوگا جلسے سیرتِ بھشتفہ یہ تھا انوان اور ظاہرے کی سنوان کو سننے کے بعد ذہن بھی آپ کا بن گیا ہوگا کہ ہمیں کیا سننا اور پھر کہیں جا کر کہ آپ یہ نہ سوچنے لگیں یہ جلسے سیرتِ بھشتفہ تھا یہ جلسے سیرتِ امام احمد رضا ہم کو بلایا کسی اور نام سے اور سنایا سب باتیں سچی مگر اعلان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ہم تو ہر بات سننے کے لئے تیار ہیں مگر اپنے اپنے موقع سے یہ آپ ذہن میں لے کے جا سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں آپس میں سرگوشیاں ہو سکتی ہو سکتی مگر میں اپنے تاثر پیش کروں کہ از اول تا آخر میں نے تو صرف سیرتِ مصطفیٰ ہی سنی جب یہ قانونِ قدرت بن چکا ہے اللہ کے رسول کے تعلق سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ کے بات ہے اِزَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِی اے محبوب تیرے ذکر کی رفت یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا لہٰذا وہ خدا کا ذکر ہی نہیں جس میں ذکرِ مصطفیٰ نہ ہو اور ذکرِ مصطفیٰ ہی آئینِ ذکرِ خدا تو بندہ جب اتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے کہ اس کا ذکر و خدا کا ذکر بن جائے اس کی اطاعت خدا کی اطاعت بن جائے اس کی محبت خدا کی محبت بن جائے اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی یہ سب عشقی کے تو جلوے ہیں یہ سب تعلقی کے جلوے ہیں تو جب بندے کو اپنے خدا سے اتنا تعلق ہو کہ بندے کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہو جائے تو اگر کسی امتی کو اپنے لبی سے اتنا تعلق ہو اتنا تعلق کہ ہم ذکر کریں احمد وزا کا ذہن جائے مشتقہ کی طرف ارے خلام کی تاریخ کرو گے تو یہ آقا کی بڑائی دیجئے تو اور کیا ہے خلامی کو نہیں سمجھ سکے تو آقا کو کیا سمجھیں تو اب تک جو کچھ ہو رہا تھا یہ ذکرِ مصطفیٰ ہی ہوا ارے بھئی کسی کا ذکر کرنا ہے تو اس کے ذات و صفات کا بیان کرو یہ بھی اس کا ذکر اس کے دوستوں کا ذکر کرو یہ بھی اس کا ذکر اور اس کے دشمنوں کی بھی پہچان کراؤ یہ بھی اسی کا ذکر تو آپ نے دیکھا علماء فرماتے ہیں بسم اللہ کی بے سے لے کر ورناز کی سین تک جو کچھ ہے وہ سب ناتے مصطفیٰ وہ سب کچھ ناتے مصطفیٰ اس میں رسول کے دوستوں کا ذکر دشمنوں کا ذکر خود رسول کے ذات و صفات رسول کے دین کا ذکر وہ سب کچھ ذکرِ مصطفیٰ اور راج کیا ہے ایک شیر کہتے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں ان پہ عقل و حوش کھونے کا صلاح مل ہی گیا مل ہی گیا میرا افسانہ سراؤکا ان کا افسانہ بنا تو میں نے یہ تنبیہ یہ کر دی ہے کہ یہ مسلم یہ بات موضوع کے باہر ہو گئی تھی وقت تو بہت کافی گزر چکا ہے میرے خیال میں کام کی ساری باتیں آپ سن چکے ہیں اب میں نے ایک آیتِ کریمہ کی تلاوت کے شرف حاصل کر لیا ہے اس کے تعلق سے چند باتیں عرصت کے صرف الاقلام کو میں ملتا کر دوں گا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں جہاں تم رہو وَاللَّهُ بَسِيرُ مِمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ تمہارے آمال کو دیکھ رہا دیکھنے والا ہے اس بات کو قرآنِ قریب میں مختلف انداز سے پیش کیا ہے جگہ جگہ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے قریب ہے اِذَا سَأَلَكَ اِعْبَادِيَ النِّي فَإِنِّ قَرِيبِ اے محبوب جم میرا بندہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تیری بارگاہ میں آکے میرا پتہ پوچھے تو تم ارشاد ہر بادو خدا پہرہ اِنِّ قَرِيب وَقَرِيب یہاں سے ہم کوئی اشارہ ملا کہ محبوب کا پتہ پوچھا کہاں جائے ہر جگہ جا کے پتہ مت لگا لہا کہیں سے ہدایت نہیں ملے گی جہاں جاؤ گے تھوکر کھاتے رہو گے خدا کا تصور رکھنے والے خدا کا پتہ لگاتے ہی رہے کبھی پتھروں سے پتہ لگانے کی کوشش کی کبھی دریاؤں کے پاس گئے کبھی آتشگدے کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے کبھی چاندو سورج کو سہارا بنانا چاہا مظاہرِ خدرک کو راضی کر کر کے اپنے خیال سے ان کی پلستش کر کے خدا تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے کسی نے پتہ نہیں بتایا چاند خاموش رہا سورج کچھ نہیں بولا کدھر آ رہے ہو دریاؤں نے کوئی اتراث نہیں کیا پتھر بھی خاموش رہے جہاں جہاں انسان گیا ٹھوکر کھاتا رہا اور ایک خدا کی تلاش میں بے شمار خداوں کا وجود ہو گیا ایک سچے معبود کو ناپاسک ہے بے شمار معبودوں کے پیچھے چلے گئے مغاق جب یہی قوم رسول کے بارگاہ میں آئی اور جب یہاں سے پتہ پوچھنا لگ یہاں سے جب اسے پتہ لینا ہوا تو سرکار نے کہا اب تم صحیح مقام پر آگئے اب تم صحیح مقام پر آگئے خدا قریب ہے اب تم وہاں آئے جہاں خدا قریب ہے کیا سمجھا مصطفیٰ کے جو قریب ہوگا وہی خدا کے قریب ہے خدا یہاں قریب ہے جو مصطفیٰ کا قریب ہوگا وہ خدا کا قریب ہوگا اسی لئے خدا نے انتظام دیا ہے کہ جس کو اپنے سے قریب نہیں کرنا چاہتا وہ مصطفیٰ سے اسے دور کر دیتا ہے اور جسے اپنے کے قریب کرنا چاہتا ہے اسے مصطفیٰ کے قریب کر دیتا ہے نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت حضور شاہ مصطفیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے درہ کا پتہ پتہ رگستان کا ذرہ ذرہ دریا کا قطرہ قطرہ معرفت کا دفتر ہے ہر ایک سے تم سمجھ سکتے ہو مگر سنو سب معرفت کے دفتر تو ہیں مگر سمجھنا کس کو سمجھنا تو آپ ہی کو ہے نا سمجھنا آپ ہی کو ہے تو جتنا دماغ جتنی اکل اتنی تو سمجھو گی نا سورج بھی خدا کی وجود کی دلیل ہے مگر سورج نہیں بولے گا سمجھنا تم ہی کو چاند کچھ نہیں دے گا کہ میں کیا بھی سمجھنا تم ہی کو ہے سب ہی دیکھ رہے ہیں سب اپنی اقل کے مطابق سمجھ رہے ہیں مگر ایک ایسی دلیل ہے وہاں جاؤ گے تو وہ خاموش نہیں ہے تمہارے پاس دماغ ہو یا نہ ہو وہاں پہنچ گئے تو سمجھ گئے وہ سمجھانے کی سمیداری ان کی ہے وہ سمجھا دیں گے جیسی ابھی اقل لے کے جاؤ گے تو سمجھا دیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں سمجھنے کے لیے کوئی صدیق اقبار فاروق عظم ہو تو جا کے سمجھے گا وہاں سمجھنے کے لیے کوئی صحیح بے رومی ہو کیوں سمجھے گا نہیں اگر کوئی حبشی ہے یہاں آئے گا تو سمجھ لے گا رومی ہے تو یہاں آئے گا تو سمجھ لے گا چاہل ہے تو یہاں آئے گا سمجھ لے گا یہ وہ دلیل ہے اسی لئے انہیں صرف دلیل نہیں کہا گیا انہیں برحان کہا گیا دلیل وہ ہے جسے تم سمجھو برحان وہ ہے جو تمہیں خود سمجھا گیا اسی بات کو دوسرے انداز سے بفتا رگے جان سے زیادہ قریب یہ مردہ جو ہے برد اس پر تمہارے میں اس سے زیادہ قریب ہوں تمہیں اس کی سمجھ نہیں گفری انکو سے کم افلا تفسر ہو میں تو تمہاری جانوں میں ہوں دیکھتے نہیں اتنا قریب مگر ہمارے لئے مشکل کیا ہے مشکل یہ ہے کہ ہم مکان مکانیت والے زمانہ زمانیات والے مکان مکانیات والے مادہ مادیات والے ہم مادی وہ غیر مادی ہم مکانی وہ مکان سے پار ہم زمانی وہ زمانہ زمانیہ سے پار ہم محدود وہ لا محدود تو اللہ محدود محدود کے قریب کیسے ہو مکان و زمان سے جو وراؤ الوراؤ ہو وہ مکان والوں زمان والوں کے قریب کیسے ہو تو دوستو یہاں جو قربت ہے وہ ذاتی قربت مراد نہیں ہے زیادہ میں زیادہ گہرائی میں نہیں دے جانا شاہتا جلدی سے اپنے مفہم کو ظاہر کر دینا چاہتا ہوں یہاں صفات کی قربت صفات کی قربت فہیسیت علو قریب قدرت قریب حکومت قریب قربت کے کئی شکلیں ہیں پہلے رکھتے بار رکھو تعالی کہ ایک ہوتا ہے عام قربت کے لیے عام میت میت عام جو ساری مخلوق کے ساتھ اور ایک میت خاص قربے خاص تو میت خاص مومن کے ساتھ علم اور کافر کے ساتھ علم تو جہاں تک وہ سارے مخلوق کے ساتھ قریب ہیں علم و قدرت شانِ ربوبیت رزاقیت سب کو رزق دیتا ہے سکتی تربیت فرمارا سکتی پرویش کر رہا ہے اس میں کافر مومن کی کوئی تخصیص دے جس کو جس کو پیدا کیا اس کو رزق دے رہا ہے اس سے آگاہ ہے تو یہ تو عام قربت ہوئی مگر فضل و کرم بکشیش و اعنایت مغفرات خاصہ اس سے صرف ایمان والوں کے ساتھ پریبت اور قہر و غصب شدید پکڑ عذاب بلی الہی تو صرف کافروں کے ساتھ پریبت قربت تو یہ جو قربت کی بات ہم کر رہے ہیں یہ صفاتی قربت اور یہ ہمیشہ سے ہمیشہ کہ لے یہ نہیں کہیں یہ کبھی نہیں تھی اب ہے کبھی نہیں ہوگی نہیں ہمیشہ سے ہے ہمیشہ جب آپ عالمِ ارواح میں تھے جب بھی وہ قریب جب آپ پشتے پیدر میں آئے وہ قریب جب آپ شکمِ مادر میں آئے تب بھی وہ قریب جب آپ آغوشِ مادر میں پہنچے جب بھی وہ قریب اور جب آپ اس دنیا میں رہیں گے قریب اور آغوشِ قبر میں جائیں گے قریب وہاں سے اٹھیں گے قریب آخر میں پہنچیں گے یہ قریب جنت یا جہنم میں جہاں بھی پہنچیں گے وہ قریب گھر کے اندر والا باہر کا ساتھی نہیں اور باہر والا اندر کا ساتھی نہیں گھر کے باہر گئے تو باہر والے بے خبر اور باہر سے اندر آئے تو باہر والے بے خبر گھر کے باہر گئے تو گھر والے بے خبر اور خدا کی شان قرب کا یہ علامہ ہے جہاں بھی جاؤ جہاں بھی جاؤ قریب اب صرف یہ بتا دوں یہ احساس میں کیوں دلائے جا رہا ہے کہ وہ قریب ہے اس کا قرب کا تصور اگر اپنے دماغ میں جمال ہو تو اس کا تمہارے عامال و افعال پر کیا اثر پڑے گا کردار سازی کے لئے خدا کا قرب اور اس کی بائیت کا کامل یقین کیوں ضروری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ بلکل یقین سخصائی کے ساتھ ہر وقت اس بات کا لحاظ رکھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو جو گھروں میں بیٹھے بیٹھے فتنہ بنا رہے ہیں بنائیں گے گناہوں سے بچنے کی آپ کوشش کریں گے اور آپ کو ہر وقت خیال لگا خدا دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے تو آپ دوسروں کو تو فرید دے سکتے جو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر خدا کو جو آپ دھوکا نہیں دے سکتے وہ دیکھ رہا ہے تو جس وقت آپ کے ذر میں یہ ہوگا تو آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے خدا دیکھ رہا ہے یاد رکھو مخلوق کے خوف سے ہم تمہیں گناہوں سے بچانی چاہتے ہیں کبھی مجھا نہیں ستا ہے ایک انصاف سے بات گاؤ کوئی انسان قانون کے خلاف کسی بادشاہ کی موجودگی میں قانون کی خلاف ورزی کرے گا آپ یہاں جو پولیس آتی ہیں اس کے سامنے تو آپ قانون کے خلاف کرتے نہیں آپ سوچئے یہ معمولی معامل دنیاوی حاکم جب سامنے آتے ہیں آپ اتنا صحیح نظر آتے ہیں جیسے غلطی آپ سے کبھی ہوئی نہیں قانون کے خلاف اتنا خوف اس کا ہے ایک چھوٹا سا خوف وہ تمہیں اپنے کردار کو بدلنے پر مجبور کر رہا ہے کی نہیں تو اگر یہی خوف تمہارے دل میں خدا کا ہو جائے میں کہتا ہوں اگر اتنا ہی خوف جتنا ان کا اس میں پکے مسلمان نہیں ہوتے بلکہ سدید ہوگی خدا کا خوف اس سے بڑھ کر کسی کا خوف بھی نہ ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک معمولی خوف سے آپ اپنی زندگی کو سمارنے پر مجبور ہوتے ہیں تو خدا کا خوف اگر اتنا ہی ہو جائے اتنا ہی ہو جائے میں خوف کی بات بتاتا ہوں خوف اپنا کام کرا کے رہتا ہے خوف بس مسلط ہونا چاہیے خوف واقعی ہونا چاہیے نہیں کی زبانی ایک مہمان صاحب آئے آپ کے ہاں اور لمبا چوڑا سفر کر کے آئے تھے کئی رات کی بیدار جگہ ہوئے تھے پریشان تھے سونے کو جی بہت چاہ رہا تھا یہاں کا ماحول بھی ٹھنڈا معاملہ بھی اچھا ایک روم میں آپ نے ان کا قیام کرا دیا گدہ بچھا دیا اور آرام سے ان کو قابع سو جائیے مگر نکلنے سے پہلے آپ نے کہا اتنا خیال لکھی گا وہ جو سورا خیلان اس میں سے کبھی کبھی سامن کلاتا ہے اور یہ کہہ دروازہ بنگر کے آپ بات جلے گا اب نتیجہ یہ ہے کہ آنکھ بوجل ہے مگر سو نہیں رہا خوف کہیں سے آٹ نہیں مالوہ ساپ نکل آیا ارے اسے آرام کرنے کے لیے وہاں رکھا گیا تھا نگرانی کے لیے نہیں رات بر تھکا ماندہ ہے مگر خوف دل پر سمایا ہوا ہے اور دل ایسا حاکم ہے کہ آزاو جوارے اس کی خلاف وردی نہیں کر سکتے دل کے اوپر ایسا معاملہ ہے وہ ایسا حاکم ہے اور آزاو جوارے اس کی رائیت ہیں وہ اپنے حاکم کی خلاف وردی نہیں کر سکتے اگر دل سونے کو تیار نہ ہو تو آنکھیں نہیں سو سکتے دماغ نہیں سو سکتا تمہارا ہاتھ جشت کبھی سونے کو نہیں تیار نہیں ہوگا جو دل کی کیفیت ہوگی یقیناً اس کی اثرات آزاو جوارے سے ظاہر ہوں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں غصہ ہو چہرے پر اس کی تماظت کا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا دل میں شرمندگی ہو چہرے پر ندامت کا آثار نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا دل کے اندر غم ہو چہرے پر غم کا آثار نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا دل میں بسر نہ تو چہرے پر انبسات کی لہرے نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا دل میں خواب ہو اور ایک بات میں بتا دوں خوف اپنا کام کتنا کرتا ہے سام کے آنے کا شبہ یقین نہیں ہے مگر شبہ نے اتنا کام کیا سام کے وجود کے شبہ نے اتنا کام کیا نیند اڑ گئی اب دکھتی ہوئی نصرحات رکھوں سام کے وجود کا شبہ نہیں دل گئی اور خدا کے وجود کا یقین پھر بھی فجر غائب خدا کے وجود کا یقین پھر بھی زہر اثر کا خیال نہیں خدا کے وجود کا یقین پھر بھی ماں باقی نہ فرمانے خدا کے وجود کا یقین پھر بھی بیویوں کی حق تلفی خدا کے وجود کا یقین پھر بھی فرائضِ اسلامیہ سے رو گردانیں تو میں پوچھتا ہوں کہ ساتھ کے شبہ نے جو کام کیا وہ بھی خدا کا یقین نہ کر سکا تو اب یہ مان کر چلنا چاہیے کہ ہمارا یقین ابھی وہاں تک نہیں پہنچا جو ہماری نین اڑا دیتے ہیں جو ہمارے دلو دماغ میں حلچل مچا دے تو خوف اگر بیٹھ جائے تو خوف کو تو کام کرنا ہی ہے تو یہ آیتِ کریمہ تقوی کی اصل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عبادت کرتے ہیں ان کو یہ لذت ہو کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا وہ لذت بھی اور ہے آپ جس کو راضی کرنا چاہتے ہیں جس کے آگے جھکے ہو یہ تصور وہ دے گا کتنی لذت ملے گا گناہوں سے توبہ آپ کسی عالم میں بھی کر سکتے ہیں مگر اگر یہ یقین ہو کہ جس سے ہم توبہ کریں وہ ہمارے قریبوں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تمہیں کہہ نہیں سکتا کہ اس لفظ میں تمہیں کتنی لذت ملے گی ربنا ظلمنا کتنی لذت ملے گی کہ ہم اپنے آقا سے پہ رہے ہیں اے اللہ ہم نے اپنے لذت پر ظلم کیا ہم نے ذات نہیں کی ہے اگر تو ہمیں سہارا نہیں دیتا تو ہم کھاتے میں رہیں گے ہم کھاتے میں رہیں گے تو اس لذت کا جو ملتی ہے اس کے اندر جو احسانی کیفیت ہے تو اگر دیکھو عبادت میں خشو خضو قائم کرنا ہے تو اس یقین کو جمع نہ ہوگا بزا دیکھنا مالو ہوا یہ آیت کریمہ خشو خضو کی بھی اصل تیسری بات انسان کو کبھی گھبرار بھی تو ہوتی ہے نا ڈر خوف تو ڈر اور خوف کے عالم میں اگر یہ خیال ہو مددگار جو ہے وہ قلیب ہے جتنی ہمت آ جاتی ہے جتنی ہمت آ جاتی ہے ارے بھی کسی کے گھر میں آیا چور چور آیا اوسترل آیا تو پڑوسی دیں آواز دیں گھبرانا نہیں میں آ رہا ہوں پڑوسی کی آواز کا اثر یہ بھائی اس کی ہمت بڑھا گئی چور گھبرانا گیا یہ تصور دشمن گھبرانا گیا دوست کی ہمت بڑھ گئی جب بندے کی آواز میں یہ طاقت آئے کہ بہادر بنا دے سجا بنا دے ہمت والا بنا دے اب تو قادر ہے مدھلا کہا میں ساتھ ہوں تو معلوم ہوا شجاعت و بہادری صبر و اشتقامت کی بھی اصل یہی آئت اس کو سنو ہمیشہ جو اللہ والے تھے اس معیت کا لطف اٹھاتے رہے جہاں گھبرانا ہٹ کا موقع آیا یہ خیال ان کی تصویر کا سب بل گیا ان کی اشتقامت کا سب رکھا تھا اللہ ہمارے ساتھ وہ کیسا وقت رہا ہوگا جب ایک بوڑھے باپ نہیں اپنی زوجہ اور ایک چھوٹے سے بچے کو حجاز کے وادیوں میں لا کے چھوڑ گئے بظاہر دیکھو تو کوئی سامان نہیں ہے حضر حاجرہ ہے اور ان کا نورِ نظر ہے چھوڑ کے جب جانے لگے تو پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں آپ ہمیں چھوڑ کر کس کے سہارے جا رہے ہیں یہاں کس کے سہارے جا رہے ہیں کس ہارا ترکی ہے میں جا رہا ہوں مگر اصل بچانے والا ساتھ ہے پوچھا یہ کیا اسی کا حکم ہے کہاں یہ اسی کا حکم ہے بات تو مقتصر مگر یہ تصور کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اس نے حضرت حاجرہ کو کتنا بہادر بنا دیا کتنی شجاعت آگیا کتنا صبر پیدا ہوا کتنا استقامت پیدا ہوا انہیں یقین ہو گیا کہ جب وہ ساتھ ہے تو ہمیں ذائع نہیں کرے گا جب وہ ساتھ ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو دیکھا آپ نے معایت کی یقین نے انہیں سکون دیا اور معایت کا یہ فیضان ہوا یہ سارے عالم کا مرکز ہو گیا مکہ مکرمہ ہے سارے عالم کی کسر و دیر جھک رہا ہے سرہ صاحب دیکھو عبادت کر رہے ہیں خدا کا اور سر جھکا رہے ہیں اندھک یہ معایت کا فیضان پر دیکھا اور آگے چلو دیکھو حضرت موسیٰ حضرت حارون کو حکم اور جاؤ فیرون کے پیس میرا پیغام سناؤ انہوں نے اپنا معروضہ پیش کیا دیکھو یہ نہ سمجھو کہ انبیاء کیسے ڈر گئے انہیں کسی مقلوس کا خوض اور یہاں انبیاء کہتے ہیں ہمیں اس بات پر خوف ہے کہیں ہم پر زاکتی نہ کریں کہیں وہ سرکشی نہ کریں تو اتمنہ نہیں ہے لا تخافہ اننی ماکم اسمو وانہ نہ ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں ساتھ ہوں تو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کا خوف ہونا ایک ہے وہ خوف جس کو خوف مزرد کہتے ہیں خوف مزرد عذیت ہو چانے والا خوف سام سے در جانا بچو سے در جانا تو یہ خوف مزرد ہے اور یہ انسانیت کا تقاضہ ہے یہ خوف کسی بھی انسان کو ہو سکتا مگر وہ خوف جو ایک بندے کو معبود سے ہونا چاہیے وہ کسی غیر سے نہیں ہو سکتا تو ساتھ کی بات کی بے دھڑک پہنچ گئے دو گئے اور ایک جاگیلو زالیم بادشا سے تکرہ آ رہے وہی معیت کا یقین ہے خدا ہمارے ساتھ ہے ساتھ بہادری آ گئے سجاہت آ گئی اور یہ دوسرا موقع وہ بھی تھا جب فیرون کے لشکر نے پیچھا کیا تھا واقعہ نگاری مقصود نہیں اشارہ اس لئے مشہور واقعہ تھا اور حضرت موسیٰ کے ساتھ نے سنجھے ابلیہ 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 خوف تالی ہوئی حسن موسیٰ لی کیا تھا خوف کرنید ہوتے خبردار ہو جاؤ میرے ساتھ میرا رب ہے دیکھیں معیت کا یہ حساس جہاں حسن و ملال ہوا معیت کے تصور نے سکون دے دیا جہاں خوف تاری ہوا معیت نے سہارہ دیا اور وہ آخری واقعہ اشارہ کر دوں کہ جب غار سور میں ہمارے نبی پہنچے اور حضرت صدیق اکبر کو حجن و تاری ہوا گھبراہت تاری ہوئی یہ بھی میں واضح کر دوں کہ صدیق اکبر کو اپنا قب نہیں تھا اپنے محبوب کی طرف سے حجن تھا اپنے محبوب کی طرف سے حجن تھا انہیں اپنی پرواں نہیں تھی محبوب کی پرواں تھی مگر محبوب نے کہا لا تاغسان ان اللہ مانا ان اللہ مانا ارے گھبراوں نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سنو یہ رسول یہ نہیں کہا ان اللہ مانا یہ نہیں کہا اللہ صرف میرے ساتھ ہے نہیں ہم دونوں کے ساتھ ہیں ان اللہ مانا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں تو یہ کوئی اس وقت کی بات نہیں ہے اور یہاں معیت سے وہی معیت خاص پراد ہے اور یہ نبی کہہ رہے ہیں قرآن کہلانا آئے یہ محبوب کہے لو ان اللہ مانا ہمارے ساتھ ہیں تو جہاں جہاں رسول وہاں وہاں خدا جہاں جہاں صدیق وہاں وہاں خدا اور میں بتاؤں اللہ جب اتنے قریب ہے تو دکھتا کہ انہیں صوفیان اچھی بات ہے کہ غایتِ قرب غایتِ خفا کا سبب جو زیادہ بہت قریب ہوتی انہیں دکھتا اسی لئے میں پوچھا کرتا ہوں آنکھ تمہارے قریب ہے ہے کوئی کہے اپنی آنکھ کو دور کبھی دیکھا جب تم نے اپنی آنکھ کو آج تک نہیں دیکھا اپنے قاندہ کیوں نہیں کہتے دوسروں کے کہے کو بھلوسہ کرتے اور دوسرہ بھی کہنے والا ایسا ہے کہ جس آنکھ سے دیکھ کے کہہ رہا اس آنکھ کو اس نے بھی نہیں دیکھتے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھ کو کہاں دیکھا کہاں آئینے میں بات پکی آئینہ آپ سامنے کیا تو آپ کو دیکھا دیکھا نا مگر ایک بات بتاؤ اس آئینے میں آپ کی آنکھ چلی گئی تھی اگر آنکھ چلی گئی تھی تو کس آنکھ سے دیکھا تم جلوہ دیکھتے ہو جلوے والے کو سمجھتے ہو تصویر دیکھتے ہو تصویر والے کو سمجھتے ہو تو جو جسم کے قریب ہو اس کے لئے دیکھنا ہو تو وسیلے کی تلاش جو جسم کے قریب ہو اسے دیکھنا ہو تو سیلے کی سا تو آنکھ جسم کے قریب ہے اس کو دیکھنا ہے تو جسمانی آئینے کو سامنے کرو اور پھر اب جو جان سے زیادہ قریب ہے اس کو دیکھنا ہے تو آئینے مصطفیٰ کو سامنے کرو ایک بات بتاؤ خیر آپ کو تو آپ کسی بہانے سے دیکھ بھی لیتے ہو کبھی روح کو دیکھا آئینے ہی کر کے سب مگر مانتے کتنا وہ بغیر دیکھے مانتے میں تو سمجھتا ہوں جتنا یقین تمہارا اپنے جسم پر ہے اتنا ہی یقین روح پر بھی ایک کوئی شبار کوئی ہے ایسا جو یہاں اپنے کوئی بے روح سمجھتا سبھی کے پاس روح ہے نا اور میں اس مقام پر پوچھتا ہوں کہ پورے جسم میں جو روح ہے وہ ایک ہے یا دو چار ہاتھ میں کوئی اور ہو سر میں کوئی اور ہو اس آنکھ میں کوئی اور ہو کان میں کوئی اور ہو کہ ایک ہی ہے نا ایک روح ہے کہاں سر میں کی پیر میں دائنے کے بھائیں کہاں ہر جگہ ایک روح ہر جگہ کوئی مقام اس جسم میں اس کا ہے مقام نہیں مقام میں رہ کے لا مقام نہ کوئی مقام کوئی ٹھکانہ اور لطف کی بات ہو کہ ہر جسم کے ہر حصے میں ایک اور اختیار اتنا پورے جسم پر اس کا اختیار ہے کی نہیں پورے جسم پر اس کی قدرت ہے کی نہیں پورے جسم پر اس کی حکومت ہے کی نہیں اور یہ بھی دیکھو جسم کے ہر حصے سے کام الگ الگ لیتی ہے جو کام آنکھ سے لیتی ہے وہ کان سے نہیں لیتی جو کام کان سے لیا وہ آنکھ سے نہیں لیا کان سے سن رہی ہے آنکھ سے دیکھ رہی ہے زبان سے بول رہی ہے دماغ سے سوچ رہی ہے معلومات جو چیز ہے اس کے اختیارات الگ 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 ایک ہے اس کا کوئی رہی ہے اس کی کوئی شاک اس کی کوئی صورت تو مان لیا نا ایک کو جو پورے جسم میں ہے مگر کوئی جگہ نہیں کوئی شکل نہیں کوئی صورت نہیں جہاں چاہے جب چاہے تصرف کرے مان لیا نا ایک کو تو جسم میں ہر جگہ حاضر ناظر مان لیا کی نہیں جسم کے ہر جگہ حاضر ناظر اور ہر جگہ کی عالم ہر جگہ کی متصرف ہر جگہ باختیا ہر جگہ مختار تو جسم کی روح کو جب تم نے مانا تو اگر کائنات کی روح کائنات کی روح کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی حقیقت ہے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے عالم ہے مختار ہے قابل ہے مختبئر ہے جسم کی روح جب نکل جاتی ہے جسم کیسی خابل پہلے تو خود دوڑتا تھا اب لوگ کانزے پہ لے جاتے ہیں نکل گئی جسم بیکار ہو گیا تو جب تک جسم کام کرے سمجھ لو جسم کی روح باقی ہے جب تک جسم کام کرے سمجھ لو جسم کی روح باقی ہے جب تک کائنات کی گردش ہوتی رہے سورت چپکتا رہے چان چپکتا رہے دریاں بہتا رہے گلاب کھلتے رہے سمجھ لو کائنات کی روح موجود جسم کی روح نکل گئی تو جسم بیکار اور کائنات کی جب روح نکلے گی زمین کا خرش لپیٹ لیا جائے گا آسمان کا شامیہ نہ اتار لیا جائے گا چاند و سورت کے چراغ گل کر دی جائے گی وہ نہ ہوں گے تو قیامت ہو گی اللہ علمہ صلی اللہ علمہ دماغے دوروں کا خوابی ہم تسکی نہیں آگئے اچھا ایک بات اور بتا دیں اپنے اندر کی چیز ہم خود تلاش کریں تو نہیں ملتی ملتی ہے تو اس کے لیے دوسروں کے پاس جانا پڑتا سارے بیماروں سے خوش ہو بیماری ان کے اندر ہے نا یہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا رہے تیرے اندر تجھے بتا دیں گا بیماری تیرے اندر اور جاتا تن ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر جو بتاتا اس پر تن یقین بھی کرتا پھر جو وہ ہی لازت تجریز کرتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر سارے تو میرے اندر کی چیز میں سمجھ رہوں گا یہ پرائیوٹ ماملہ اپنے اندر کی بیماری تمہارے چسم کے اندر بیماری ہو تم اس کو صحیح نہیں کر سکتے چسمانی ڈاکٹروں کے پاس جاؤ ایسے ہی جب تمہارے روح کے اندر بیماری ہو تم صحیح نہیں کر سکتے روحانی حکیموں کے پاس جاؤ اسی لئے دوستو جسمانی ڈاکٹر جسمانی مرس کی تشخیض بھی کرتا ہے اس کا علاج بھی کرتا ہے مگر جب دل مریض ہوتا ہے وہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے کوئی ایسا آلہ جو دل کے کینہ کپٹ کو سمجھ لے دل کے بغض انات کو سمجھ لے دل کے کفر و ایمان کو سمجھ لے ہے کوئی آلہ ایسا جب ان کے پاس آلہ نہیں تو علاج کہاں سے کرے گے جب یہ مردی نہیں سمجھ با رہے ہیں تو علاج کہاں سے کریں گے اگر تم اس کا علاج کرانا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی آستانہ ہے مدینہ شریف جو مجھے تکرہ وَيُوزَقِّهِم یہ میرا رسول ہے جو دل کو سترہ کرتا ہے دل کو سترہ وہی کر سکتا ہے جو دل کی گندگی کو بھی دیکھ رہا ہو دل کی نجاست کو بھی دیکھ رہا ہو جو دیکھے ہی رہو سترہ کیا کرے گا سترہ کیا کرے گا تو یہاں ضرورت ہے دست رسول کی اگر دل کو ساف کرنا ہے دستے ارمی کپڑا ساف کرتے ہو کپڑا ساف کرتے ہو کس سے پانی سے اور سابون سے تو سابون کا کام بھی ساف کرنا پانی کا کام ساف کرنا کل کا جربہ کرو بھگا دو سابون اور کپڑا ڈال دو صبح سے شام تک دیکھو ساف ہوتا پانی کا کام بھی ساف کرنا سابون کا بھی کام ساف کرنا صبح سے شام تک بھائی سے ہی کیا ایسا اور محلہ ہوگی رنگا طور بھی گل گئی کہاں صرف سابون و پانچ نہیں رگڑنے والا ہاتھ بھی چاہیے بچھلنے والی مشین بھی چاہیے تو صرف یاد رکھو قرآن کا بھی کام پاک کرنا ہے حدیث کا بھی کام پاک کرنا ہے مگر اسی سے باقی نہیں پلے گی سفائی کے لیے دست رسول کی چاہیے سفائی کے لیے دست رسول کی چاہیے اللہ کے رسول کا ہاتھ چاہیے وہ صاف کرنا چاہیں اور دست رسول یہ مسمجنا مدینے ہی میں ہے رسول کا ہاتھ تو پھیلا ہوا رسول کا ہاتھ پھیلا ہوا یہ غوثے جیلانی بھی انہی کا ہاتھ ہے یہ غاجِ عجبیری انہی کا ہاتھ ہے یہ آقا نقشبان انہی کا ہاتھ ہے یہ سارے سلسلے انہی کا ہاتھ ہیں انہی کا ہاتھ ہے کہیں بھی چلے جاؤ اپنے دل کو ان کے حوالے کرو مگر حوالے کرنے والے بھی عجیبت جیلے ہیں سمجدہ پیر کے حوالے دل دو کر دیتے ہیں آسانی سے زبانی طرح کہ میرا دل تو پیر کے حوالے ہیں کہ مثلا کیا پیر میری مانے میں نہیں مانا ایسا حوالہ میری مانے گا تب تو پیر مرنا جاؤ تو پھر راستہ لے اپنا راستہ لے تو سمجھنے نہیں تھا کہ یہ پیر ہے کی وہ پیر ہے ہاں تو اپنا مرض آپ خود نہیں سمجھ سکتے مر کے مرض تو چھوڑیے اپنے اندر کی صفات کی بھی معرفت میں خود نہیں ہو سکتے مثال کے دربا کچھ ایسے صفات ہیں جس کو کہتے ہیں شجا بہادری کسی کو آپ کو کیا معلوم کہ آپ کتنے بہادری ہیں بہادری آپ کے اندر ہے مگر اس کا میعار کیا ہے وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں صبر و تحمل قوت برگاست یہ آپ کے اندر ہی ہے مگر اس کی معرفت آپ کو نہیں ہو رہی معرفت کب ہوگی صفات کا ثبوت تو ہے ظہور نہیں ہو رہا ظہور کے لئے کچھ اور چاہیے ایک پہلوان آیا جب مقابلے میں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ جیتے گا کہ وہ جیتے گا دونوں کو نہیں معلوم ہے ایک نے جب اس کو زیر کر دیا پتہ سرگا یہ بہادری تو ایسا نہیں کہ بہادری ابھی پیدا ہوئی بہادری پہلے سے تھی ظاہر اب ہوئی آئیسا ہی کوئی صاحب ہے مولانا ایوب صاحب کو دیکھا کی کوئی یہاں کا ایک بے وکوف انسان ان کو گالیاں دے رہا ہوں انہی کے سامنے برا برا کہہ رہا برا برا کہہ رہا وہ خاموش ہے اور خاموش نہیں مسکرابی رہے وہ تو چلا گیا ہم نے سنجھا بڑی قوتیں بردارس بڑی صبر کی طاقت تو بڑا تحمل ہے مولانا میں تو کیا تحمل نہیں بیدا ہوا پہلے سے تک ظاہر اب ہوا تو کبھی کبھی دشمنوں کو سامنے اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اپنا حولر ظاہر ہو سلام علی کے یارفو اللہ سلام علی کے یارفو اللہ اب تیجے سے میں اور آپ کو آگے لے چلو اطراز کرنے والے بڑے بھونڈے اطراز کر دیتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے جہاں جہاں میں چلو وہاں ساتھ ہر جہاں ساتھ ہے نا تو جہاں چلو وہاں تو ہم تو کبھی کبھی نجاست سے بھی گزرتے ہیں اور ٹویلٹ پہ جانے کا تو روس کا معمول ہے تو کیا گندگیوں میں بھی وہ رہتا یہ اس کی شان کے خلافات معلوم ہوگی کہا نہیں جناب آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ہم جس ساتھ کی بات کر رہے ہیں وہ علم و قدر کا ہم جس ساتھ کی بات کر رہے ہیں وہ علم و قدر کا بات کر رہے ہیں اور یاد رکھو نور کو کوئی چیز گندہ نہیں کر سکتی نور کی یہ خاصیت ہے یہ آپ کا آنکھ کا نور اگر کسی نجاست میں پڑے تب ہی تو دیکھو گے نا تو کیا نور گندہ ہو گیا کیا آنکھوں کا گسلک جواجیب اور میں آپ کو بتاؤں صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے علماء سے پوچھو کوئی چیز نظر کیسے آتی ہے کوئی چیز نظر کیسے آتی ہے نظر اس طرح سے آتی ہے کہ آپ کے آنکھوں کا نور نکلتا اس پر جاکل کے چسپا ہوتا ہے پھر وہاں سے اس کی تصدیر چلتی ہے اور آنکھیں آپ کی دماغ میں آنکھیں چسپا ہوتی پھر آپ کا ذہن اسے ادراک پر کسی کا نام علم علمتی بہت ساری قسمیں لوگوں نے کی ہیں مگر اس پر اتفاق کہ صورت جو حاصل ہوتی ہے وہ صورت جب ذہن میں جاتی ہے تو اب بتائیے آپ نے ایک نجس چیز دیکھی تو آپ کا نور گیا اس پر چھپکا اس کی صورت آئی آپ کے ذہن میں تو کیا ذہن ناپاک ہو گیا اگر صورت نہ آئے تو آپ دیکھیں نا اگر حراب چیز کو دیکھنے سے ذہن ناپاک ہوتا ہو تو آنکھ پر پٹی ہی بان کر کے چلنا پڑے کیا معاملہ ہے نجس چیز کی تصویر صورت اتنی لطیف ہوتی ہے کہ وہ نہ خود گندی ہوتی ہے نہ کسی کو گندہ کرتے تو جو صورت جب نجس چیز کی صورت میں اتنی لطافت ہے تو نور السبابات مل ارد کی لطافت سورت کی روشنی ہر جگہ پڑتی ہے مگر کرن کبھی ناپاک نہیں ہوتی چاند کی چاندری ہر جگہ پڑتی ہے مگر چاندری کبھی ناپاک نہیں ہوتی معلوم واقعی نور تو پاک ہی ہوتا ہے نور کبھی ناپاک نہیں ہوتا نور پاک ہی ہوتا ہے نور کبھی ناپاک نہیں ہوتا جہاں چاہے ہو تو یہ خیال بھی غلط ہے کہ اگر کسی نامناسب جگہ پر نور پڑے تو وہ اس کے شان کے خلاف بلکہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ نجس زمین پر سورت کی شوا پڑے تو شوا کیا ناپاک ہوگی زمین پاک ہو جاتی ہے یوں ناپاک نہیں ہوتا ناپاکی کو دور کرتا ہے آپ خیال کرتے چلے جائیں اچھا کچھ لوگ یہ سر اچھا خدا قریب ہے تو آپ وہ کیوں کرتے ہیں اس کو اشارہ کرتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کبھی تُو کہتے ہیں کبھی تُو کہتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں تو سنو بھئی قصہ یہ ہے کہ خدا قریب ہے اس پہ کوئی شک نہیں مگر ہم بہت دور ہیں جب اپنی دوری کا خیال کرتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں اس کی قربت کا خیال کرتے ہیں تو تُو کر لیتے ہیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ قریب ہے تو یہ اللہ ہو اللہ ہو کا ذکر جو چلا چلا کے کرتے ہیں صوفیاء ایسا کیا طریقہ اللہ وہ تو سنتے ہی ہے نا کہ زور زور سے کیوں چلا رہے ہیں تو یاد رکھنا کہ جو صوفیاء ذکر کرتے ہیں اس کی مسئلہ طور ہے وہ ذکر خدا کو سنانے کے لیے نہیں کرتے درو دیوار کو گواہ بنانے اپنے دل کو بیدار رکھنے کے لیے شیطانوں کو بھگانے کے لیے کبھی کبھی کوئی ذکر ایسا ہوتا ہے جس کا مقصد شیطانوں کو بھگانا ہوتا ہے آزان ہوتی ہے تو خدا کو سنانے کے لیے نے جہر سے جو قرص ہوتی ہے خدا کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ یہ بندوں کو سنانے کے لیے ان کو بلانے کے لیے اس لئے یہ مسئلہ تھا یہ اس آیتِ کریمہ کا وہ پہلو ہے جو حمدِ الٰہ مگر ایک دوسرا پہلو یہ ہے یہ رب تباہ رب کو تعلیٰ کہ صفحات کے مظہرے کامل ہیں جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ لیسیم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسی بات کو اپنے انداز میں کہا ہے بدا کی وے می بیند ومی شنوت قلامِ تورا ذرا کی وے علیہ السلام متصفست بصفاتِ الٰہی وَيَكِئَا صِفَاتِ الٰہِ اِنَسْ اَنَا جَلِیسُ مَنْ زَكَرَنِ نبی جو ہے اپنے صفات خدا کی صفات کا مظہر خدا کی ذات کی تجلی آئینِ مصطفیٰ پہ بلا کمسید ایسے ہی نظر آتی ہے جیسے آفتاب آئینِ اور یاد رکھو خدا اپنی جس صفت کی معرفت کرانا چاہتا ہے اس صفت کا نزول فرماتا اور اپنے خاص بندوں کو اس کا مظہر بناتا ہے اگر خدا اپنی کسی صفت کا کو نزول نہ کرے کسی بندے کو اس کا مظہر نہ بنائے تو وہ صفت ہمیشہ پردے خفا میں رہے گی اس کی معرفت نہ ممکن تو خدا اپنی جتنی پہچان کرانا چاہتا ہے جن جن لفظوں کے ساتھ پہچان کرانا چاہتا ہے تو اس صفت کا نزول بندے پہ کرتا ہے تاکہ اس سے اسے دیکھو پھر خدا کو پہچانو اگر تو خدا اپنے کو موجود بتانا چاہتا ہے تو ضروری ہوئی کائنات کو موجود کرے اگر کائنات موجود نہیں تو اس کے وجود کی بارفت کیسے ہیں خدا اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھے وہ علیم ہے تو اپنے علم کی صفت کا مظہر کسی کو بتائے اگر وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ مختار ہے تو اپنے اختیار کی صفت ایک صفت ہمارے پاس ہے جس کو ہم علم کہتے ہیں ایک صفت ہمارے پاس ہے جسے ہم قدرت کہتے ہیں اگر یہ صفت ہمارے اندر نہ ہوتی قدرت تو ہم قدرت کا لفظ جانتے جب ہم اپنے کو قادر نہ مانتے تو قادر کا لفظ کبھی کان میں آتا اور جب یہ نہ آتا تو خدا کو کبھی قادر کہتے تو خدا نے ہمیں اپنی صفات کا مظہر اس لیے بنایا ہے کہ ہم اسے دیکھیں اور خدا کی صفات کی مارفت حاصل کریں تو دوستو یہ تو ہماری ناقص مظہریت ہے مگر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدا کے ذات و صفات کا مظہر کامیل ہے ذات و صفات کا مظہر کامیل ہے ارے دوستو ذات و صفات کیا مظہر ہونے میں فرق بتا دوں سورج نکلا اس کی روشنی دیوار پر پڑی دیوار کی دھوپ سے آپ نے سمجھ لیا سورج نکلائے دیوار کی گرمی سے آپ نے سمجھ لیا سورج گرم مگر دیوار نے سورج نہیں دکھا اور وہیں آئینہ رکھ دو وہیں آئینہ رکھ دو تو روشنی بھی ہے حرارت بھی ہے وہ خود سورج بھی ہے اوپر والا سورج نہیں اتنا ہے یہ جلوے اترے مگر جلوے اس رنگ کے ہیں کہ اسے دیکھو تو اسے دیکھ لیا اسے سمجھو تو اسے سمجھ لیا اسی لیے دیکھو جو صفات کے مظہر تھے انبیاء کرام ان کو دیکھنے والے نے دیکھا تو کیا کہا یہ ایک بزرگ فرشتہ ہے فرشتہ نظر آیا خدا نظر نہیں آیا یہ بزرگ فرشتہ ہے مگر محبوب کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہا مرانی مقدرالہ مرانی مقدرالہ جس نے محبوب کو دیکھا اس نے حق دیکھ لیا حضرت ابو حرارہ نے کہا میں نے مدینے کی گڑھیوں میں حق کو چلتے پھرتے دیکھا یہ نہیں کہا فرشتہ چلتے پھرتے دیکھا حق کو چلتے پھرتے دیکھا یہ مظہرِ ذات کی شان ہوتی ہے تو مظہریت کی شان یہ ہے تو خدا نے کہا جو جو مجھے یاد کرتا میں اس کا حملش ہوں تو جب اس صفت کی تجلی محبوب پر پڑی جب اس معیت کی تجلی محبوب پر پڑی تو جہاں محبوب کا ذکر ہوگا وہاں وہ قریب ہیں وہاں وہ قریب ہیں اور دوستو یہ تصور کہ ہمارا آقا ہمارے قریب ہے ہمارا آقا ہمارا قریب ہے ہمارا مشکل پشاہ ہمارے قریب ہے ہمارا حاجت رواہ ہمارا قریب ہے ہمارا شافع ہمارے قریب ہے ہمارے دکھ درد میں کام آنے والا ہمارا قریب ہے یہ تصور اگر آ جائے رہن کے اندر دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے آپ کو کوئی پرواڑی یاد رکھو اس قربت کا فیض حضرت علی کا وہ واقعہ بار بار سن آپ نے پتے خیبر والوں سے بار بار اور کیا بہادری کا علم تھا کہ بائن ہاتھ میں خیبر کا دروہ تھا ایک جھڑکی موٹھا لیا جس کو چالیس جوان سرپ کھولتے بن کر دیں اب وہ ایسا ہلا جیسے سپر طاقت دیکھئے میں سوچ میں پڑ گیا اس طاقت کا راست کیا اس لئے کہ حضرت علی جس لشکر کو ساتھ لے کر گئے تھے یہی لشکر پہلے بھی آ چکا صرف خیادت ہی تو بدلی صرف خیادت ہی تو بدلی ہے لشکر تو بھئی سارا لشکر بھئی اور جاتے آتے ہیں جاتے آتے ہیں صدیق اکبر کے چلے آئے فاروک اعظم کے چلے آئے اور اس کے بعد اب رسول نے اس کیا کیا انتظام کی اب کل میں اس کو بھیجوں گا جو فاتح ہو گیا ہے فاتح ہو کر آئے میں بتاؤں جس وقت رسول نے یہ کہہ دیا کہ کل میں اسے بھیجوں گا جو فاتح ہو کر آئے گا اب سب کے دل میں پھر خوش رہا ہوں جو گئے تھے واپس پلٹ آئے تھے ان کے دل میں بھی خوش ہو گئے کاش پڑھتے مجھے مل گئے پڑھتے مجھے اس لئے کہ ان کا ایمان بور رہا تھا کہ اب رسول نے دے دیا کسی کے ہاتھ پکڑا دے گے فاتح ہو گا جس کو بھی دے گے حسول نے تہ دیا سب کے دل میں مگر سرکار کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا علی کہاں معلوم ہوا کہ آج ہو گئے چشم کا شکاہ بلا بلا لوا بے دہل لگا دیا آنکھ کا دکھ درد ہی نہیں گیا بہت کچھ مل گیا اور اس کے بعد میں ہاتھ نے پرسن دے دیا جاغلی گئے مقتصر یہ کامیاب ہو کر آئے اور آنے کے بعد سرکار نے پوچھا علی دشمنوں کو کیسا بایا کہ سرکار آپ کے لوابِ تہن نے وہ طاقت دے دی کہ ساری کائنات ایک طرف ہوتی ہے دی کافی تھے کامیاب ہو کر آئے سرکار کیا سمجھے آپ ظاہری حالت کے پیش نظر ظاہری طرف میں پھر کچھ سچ کہتے ہیں کہ حضرت علی فاتحِ خیبر فاتحِ خیبر مگر میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ حقیقت میں فاتحِ خیبر لوابِ دہنِ رسول ہے فاتحِ خیبر لوابِ دہنِ رسول ہے سرکار نے اپنے لواب کو بھیجنا چاہا بھیجنے کے لئے بہانا چاہیئے تھا تو کوئی آقوال آئے نارِ تقدیر نارِ رسالة رئیس المحققین حضور شیخ و اسلام مظہرِ حضور یزدانی مظہرِ حضور یزدانی حضرت کو یہ دکھانا تھا علی کو آشوبِ چشم کا شکار بنا دیا نبی کے لوابِ دہن کا راستہ جل گیا وہاں جانے کے لئے اور نبی نے لوابِ دہن لگا دیا علی کی اندر جس طاقت ہی طاقت تو اے دنیا جب لوابِ رسول قریب ہو جب لوابِ رسول قریب ہو تو خیبر کا قلاق کچھ نہیں کر سکتا تو جب یہ ذاتِ رسول قریب ہو اور جب یہ یقیدہ ہو جائے تو رسول بھی ہمارے قریب ہیں اس لئے جب دروت پڑھنا تو یہ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ قریب ہے مزہ آ جائے گا ایسا جگہا غلام پڑھنا آقا سن رہا ہے جو سمجھتے میرے قریب نہیں ہیں وہ کیا سمجھیں گے وہ کیا سمجھیں گے اس مقام پر ایک 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 عام طور سے میں بات کہہ دیتا ہوں اس کو پھر میں آپ کے بعد سامنے پیش کروں وہ عجیب بات وہ یہ اس پہ بہت جھگڑا چلنا یا اللہ یا رسول اللہ ہم جب یا اللہ کہتے تو خدا کو قریب سمجھتے جب یا رسول اللہ کہتے تو رسول کو قریب سمجھتے یہ دور بھائی مگر سامنے پر جھگڑا ہو گیا یا اللہ کہنا چاہیے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے سمجھا یہ تو غیر بہت معقول بات نہیں ہے یا اللہ ہاں ٹک یا رسول اللہ سمجھا اب ان سے یہ پوچھو میں پوچھتا ہوں اکثر اور آپ بھی اس کو ذہن میں رکھیں بہت سی باتیں آپ سمجھ جائیں گے ان سے پوچھنا کہ تم جو یا اللہ کہتے ہو تو کیا سمجھتے خدا کو قریب سمجھتے یا دور یا اللہ یا تو کس کے لئے بولا جاتا ہے دور کے لئے بولا جاتا ہے نا جو دور والا اسی کو تو یا اللہ یا کہیں گے نا اے زید اے فنا اے فنا اور یا جو قریب ہو متوجہ نا اللہ ماتوشیف رضا سا ہمارے قریب ہیں متوجہ میں ان کو بلاؤں گا بلانے کی دو ہی شکلی یا تو دور ہو یا متوجہ نہ ہو تو جب تُو خدا کو بلاتے ہو کیا خدا دور ہے اور یا قریب متوجہ نہیں ہے تو خدا کو بلانا تو سمجھ بھی نہیں آرہا اگر کہتو خدا دور ہے تو بھی کافر اور کہتو خدا قریب ہے متوجہ نہیں پھر بھی کافر بغیر کفری یا عقیدہ لیے ہوئے بات آگے بڑھ دی نہیں تو بولو وہ دور ہے نہیں ہے تو یا سے کیوں بلا رہے ہیں اور قریب ہے وہ ہر پر متوجہ ہے تو یا سے کیوں بلا رہے ہیں یا سے اسے بلایا جاتا ہے جو دور ہے یا قریب ہو متوجہ نا تو تمہارا بلانا اللہ سمجھی ہوا کی نہیں اس لئے کہ تم خدا کی ذات کو بلا رہے ہو وہ قریب بھی ہے متوجہ بھی ہے اب آپ کہیں گے جناب بھی تو بلاتے ہیں کہا ہم ایسی بے قفی نہیں کرتے ہیں ہم جب یا اللہ کہتے ہیں تو خدا کی ذات کو نہیں بلاتے ہیں اس کی رحمت خاص کو بلاتے ہیں ہم اس کی رحمت خاص کو بلاتے ہیں یا اللہ کا مطلب ہمارا یہ ہے یا رحمت اللہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور اللہمہ کہتے ہیں تو مثلا ہے یا رحمت اللہ اور جب ہم کسی کے لئے دعا قہر کرتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں تو یا قہر اللہ تو کبھی ہم خدا کی قہر کو بلاتے ہیں کبھی ہم خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں ہم خدا کی ذات کو نہیں بلاتے ہیں وہ تو قریب بھی ہے متوجہ بھی وہ تو قریب بھی ہے متوجہ بھی ہے مگر رحمت خاص کبھی دور ہوتی ہے کبھی قریب ہوتی ہے کبھی متوجہ ہوتے کی بھی غیر متوجہ ہوتی ہے تو ہم یا رحمت اللہ کیا اللہ کہنے کا مطلب ہے اے اللہ کی رحمت تو جب ہم نے یا اللہ کہا تو خدا کی رحمت کو بلایا اور جب یا رسول اللہ کہا تو خدا کی رحمت کو بلایا اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے اللہ کی رحمت کون ہے یا اللہ کہتے رہے بھی تک نہیں سمجھا بولاتے کس کو ہم تو یا اللہ جب کہتے ہیں تو یا رحمت اللہ اے اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہے یا رسول اللہ کو ہو چاہے یا اللہ کو دونوں سے ہم رحمت ہی کو بلاتے ہیں ہم دونوں سے رحمت ہی کو بلاتے ہیں تو یہ ہمارے قریب ہیں بات اور بیچ میں ہے مگر بات بہت آگے بڑھتی چلی جائے گی باشد نہیں باشد نہیں باہر دوانyu صلاح مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کیسے سید کارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حمیر سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ سلامت اللہ علیکہ سلامت اللہ علیکہ یا رسول اللہ سلامت اللہ علیکہ یا نبی اللہ سلامت اللہ علیکہ یا حبیب اللہ وعلیکہ واجحابہ یا نول اللہ الفاتحہ بسم اللہ بسم اللہ وعلیکہ سلامت اللہ ایوہاں ایوہاں اللہ 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 موسیقی